اسلام علیکم دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خریت سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بینکنگ ویساکیب تھانکس واروچنگ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مزان سولر پرادکٹ کے حوالے سے مزان بینک آب پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا اسلامی بینک ہے وہ پاکستان موجودہ انرجی کی قلت کو ختم کرنے کے لیے اسلامی طریقہ کار کے تحت جو طریقہ سٹیٹ بینک آب پاکستان اسلامی بینک آب پاکستان کے اپنے ش تمام افراد کو سولر فنانسنگ کی سہولت مائیہ کر رہا ہے اس سہولت کے تحت ہے پاکستان کی تمام جو انڈویجول ہیں اس کے علاوہ جو بزنس کیمیونٹی ہے وہ بھی سہولت سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں سولر پرادکٹ کے حوالے سے تمام چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں دوستو بینک کی طرف سے کیا کیا رکائرمنٹ ہوگی بینک کتنے پیسے آپ لوگ کو دے گا اس کے علاوہ کتنے ٹائم کے لیے دے گا کس طریقہ کار کے تحت آپ آپ یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ ساتھ ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیان والی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو مزان بینک پاکستان پاکستان کے تمام افراد کے لیے تمام بزنس کمیونٹی کے لیے انویجول کے لیے سیلیڈ پرسن کے لیے اس کے علاوہ جو پینچنر افراد ہیں ان کے لیے بھی مزان بینک نہیں سہولت مطارف کروائی ہے کہ وہ اب سولر فینانسنگ کروا کر جو بجلی کے جو خرچ ہے اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں یعنی اپنے گھر کے جو بجلی کا کنیکشن ہے اس کو ختم بھی کروا سکتے ہیں یا اس کے ساتھ الٹرنیٹر کے طور پر یہ بجلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وہ وہ بھی آپ لوگ انسٹالمنٹ پر یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے بینک کی طرف سے جو ٹینئور ایک رکھا گیا اس ٹینئور کے اندر اندر آپ لوگ انسٹالمنٹ دینی ہے دوستو تفصیل کے ساتھ آپ لوگ کو تمام چیز سمجھاتا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز ہے آپ لوگ کی پاکستانی نیشنلٹی ہونا لازمی ہے یعنی آپ کے پاس پاکستانی ویلیٹس یا نیسی ہونا لازمی ہے نمبر ٹو پر اس میں ایج کی جو ریکوائرمنٹ ہے بینک کی طرف سے اس میں دوستو تین س سب سے پہلا ہے جو سیلریڈ پرسن ہے یعنی جس بندے کی سیلری ہے اس کے لیے لیدہ سلیب بنائے گیا جس بندے کا بزنس ہے اس کے لیے لیدہ سلیب بنائے گیا جس بندے کی پینشن آتی ہے اس کے لیے لیدہ سلیب بنائے گیا ایج کے حوالے سے جو سیلریڈ پرسن ہے یا جو بندہ سیلری لیتا ہے اس کی جو کم از کم عمر بیس سال اور زیادہ زیادہ ساٹھ سال یعنی سیلریڈ پرسن کے لیے بیس سال سے لے کر ساٹھ سال تک کا � ٹائم رکھا گیا ہے اس کے علاوہ جو بزنس کمیونٹی ہے یعنی جو بزنس مین ہے اس کے لیے جو ایج کا لیمٹ رکھی گیا وہ تیس سال سے لے کر پینسٹھ سال یعنی یہاں پہ ان کو جو اپر لیمٹ ہے اس میں پانچ سال کی ریلیکسیشن مزید دے دی گئی ہے اس کے بعد جو پینچنر افراد ہیں جن لوگ کی پینچن آتی ہے ان لوگ کے لیے جو ایج لیمٹ رکھی گیا ہے وہ میکسیمم سیونٹی ایئر ایڈ دا ٹائم آف میچورٹی یعنی آپ کا کیس جب کمپلیٹ ہوگا اس ٹائم آپ کی ایج میکسیمم ستر سال ہونا لازمی ہے اس کے بعد دوستو سیلری کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس میں جو انڈویجویل ہے اس کی کم از کم سیلری یعنی جو سیلری پرسن ہے اس کی جو سیلری کم از کم ایک لاکھ رپیہ ہونا لازمی ہے جو بزنس مہین ہے اس کی بزنس انکم پر منت کم از کم پانچ لاکھ رپے ہونا لازمی ہے یعنی ایک مہینے کی جو منتل انکم ہے پانچ لاکھ سے کم نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جو پینچنر افراد ہیں ان کی جو پینچن ہے وہ کم از کم ایک مہینے کی ایک لاکھ سے زیادہ ہونے چاہیے تب وہ یہ فنانسنگ کی سہولت آصل کر سکتے ہیں ادرویز وہ یہ سہولت آصل نہیں کر سکتے اس کے بعد فنانسنگ اماؤنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو میزان بینک کی طرف سے دس لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ روپے تک کی فنانسنگ اماؤیا کی جائے گی ایک بات یاد رہے کہ جو میزان بینک کے جو پریمیم کسٹمر ہے جن کا میزان بینک میں پریمیم اکاؤنٹ ہے یعنی ان کے اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے وہ تھری ملین سے اباؤ ہے تو وہ لوگ یہ سہولت میں ان لوگوں کو پانچ لاکھ کی زیادہ جو فنانسنگ ملے گی یعنی ان لوگوں کو دس لاکھ سے لے کر تیس لاکھ تک کی جو نارمل کسٹمر ہے یا کوئی واقین کسٹمر ہے میزان بینک کا اس کے لیے جو فنانسنگ کی اماؤنٹ رکھی گی ہے وہ دس لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ تک اس کے علاوہ جو پریمیم کسٹمر ہے جو بینک کا پہلی اکاؤنٹ ہالڈر ہے اور وہ پریمیم کسٹمر ہے وہ اس کے لیے ہے فنانسنگ کی جو اماؤنٹ رکھی گی ہے وہ دس لاکھ سے لے کر تیس لاکھ تک یعنی یہاں پہ پانچ لاکھ کی اماؤنٹ زیادہ رکھی گئی ہے ایک بات یاد رہے کہ اگر آپ کوئی کا میزان بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ لوگ کا سب سے پہلے میزان بینک میں اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے آپ سب سے پہلے بینک اکاؤنٹ میں اوپن کروائیں گے اس کے بعد یہ سولت آپ مائیا سولت سوری اصل کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ریزیڈنس کے والے سے بات کرتے ہیں اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو تب آپ یہ سولت اصل کر سکتے ہیں اگر آپ قرائے پہ رہتے ہیں رینٹل ہیں یا کسی اور کے گھر میں رہتے ہیں تو پھر آپ یہ سولت اصل نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ رینٹل نہیں ہیں کسی اور بندے کے گھر میں رہتے ہیں یعنی وہ گھر آپ کے اپنے نام پہ نہیں ہیں تو پھر بھی آپ یہ سولت اصل نہیں کر سکتے دوسری بات یاد رہے کہ اگر آپ آپ کے گھر میں دو بندے ہیں دو بھائی ہے ایک بھائی اگر اپلیکنٹ ہے تو پھر دوسرے کو بھی کو اپلیکنٹ ہونا لازمی ہے یعنی گھار اگر دو بندوں کے نام پہ ہے یا تین بندوں کے نام پہ تین بھائیوں کے نام پہ ہیں تو اپلیکنٹ کے ساتھ ساتھ باقی دو بھائیوں کا بھی کو اپلیکنٹ ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ ڈاؤن پیمٹ کے حوالے سے بات کہتے ہیں ڈاؤن پیمٹ کے حوالے سے دو سلیب بنائے گی ایک اون گریڈ اس کے علاوہ ایک آف گریڈ اگر آپ ساتھ جو وابدہ کی بجلی کے ساتھ اس کا کنیکشن رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں آن گریڈ یعنی آپ کی جو گریڈ سٹیشن کے ساتھ آپ کا جو گھر کا کنیکشن ہے وہ جڑا ہوگا لیکن اگر آپ آف گریڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ جو گریڈ سٹیشن کے ساتھ اپنا گھر کا کنیکشن ہے وہ نہیں جڑنا چاہتے تو پھر اس طرح میں دو طرح کی سلاب بنے گئے ہیں اگر آپ آن گریڈ رکھنا چاہتے ہیں یعنی اپنا جو گھر کا کنیکشن ہے اس کو گریڈ سٹیشن سے بھی ساتھ کنیکٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ لوگ کی کم از کم جو ڈاؤن پیمٹ ہے وہ ہے دوستو پندرہ پرسنٹ اور جو میکسیمم ڈاؤن پیمٹ ہے وہ پچاس پرسنٹ ہے اگر آپ آف گریڈ رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ گریڈ سٹیشن کے ساتھ یعنی جو بار مین وائرز ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کنیکشن نہیں رکھنا چاہتے تو پھر آپ لوگ کی جو کم از کم ڈاؤن پیمٹ ہے وہ تیس پرسنٹ اور میکسیمم آپ لوگ کی جو ڈاؤن پیمٹ ہے وہ پچاس پرسنٹ ہے جو اون گریڈ آپ لوگ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ایکسٹرا بجلی جو پیدا ہوتی ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں آتی اس کے پیسے آپ لوگ کو وابدہ پی کرتا ہے یعنی جو آپ گریڈ سٹیشن کو آپ جو بجلی مہیا کریں ایکسٹرا بجلی جو آپ کے گھر کے استعمال سے زیادہ ہے جو پریوڈیوس ہوگی اس کے پیسے آپ لوگ کو وابدہ پروائیڈ کرے گا لیکن اگر آپ آف کریڈ رکھتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ لوگ کو وابدہ کسی قسم کے کوئی پیسے پروائیڈ نہیں کرے گا اس کے بعد تینیور کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس میں کم از کم تینیور رکھا گیا ایک سال اور زیادہ زیادہ اس میں پانچ سال کا یعنی ایک سال سے لے کر پانچ سال تک تینیور کے لیے آپ لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ کو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر آپ پر تینیور جتنا کم رکھیں گے آپ کی منتلی کسٹ تو اتنی بڑی ہو جائے گی اگر آپ تینیور زیادہ رکھیں گے تو آپ کی جو کسٹ ہے وہ کب ہو جائے گی اپنی انکم کے لاز سے اپنے اخراجات کے لاز سے آپ لوگ اپنی جو تینیور ہے اس کو سلیکٹ کریں اگر آپ اس بڑی کسٹ دینا چاہتے ہیں بڑی کسٹ اگر آپ دے سکتے ہیں آپ کی سیونگ اتنی ہے تو پھر آپ تینیور کم سے کم رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کا کیسٹ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد اگر آپ کیسٹ بڑی نہیں دے سکتے اگر آپ کی سیونگ کم ہے آپ کے اخراجات زیادہ ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ اپنا تینیور تھوڑا زیادہ کر لیں تاکہ آپ اپنی جو منتلی کسٹہ وحسانی سے پہ کر سکیں اس کے بعد اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ کا جو ایف بی آر میں ایکٹیو ٹیکس پیر ہونا لازمی ہے یعنی آپ کا اینٹین نمبر ہونا لازمی ہے اور آپ کا ایکٹیو جو ٹیکس پیر کا سٹیٹس ہونا لازمی ہے اس کے بعد سب سے لاسٹ پر جو مین چیز ہے وہ بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی آپ لوگ نے اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو آپ لوگ نے کسی بھی مزان بینک آپ پاکستان کی برانچ میں چلے جائیں آپ کے گھر کے قریب کوئی بھی آپ کے آفیس کے آپ کے گھر کے جہاں پہ آپ ازلی جا سکتے ہیں وہاں جا کے آپ یہ اس اولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس اولت کے لئے اپلائی یہ دوستو اس میں تمام چیزیں آپ لوگ کو سمجھا دیئے ہیں مزید کوئی چیز اگر رہ گئی ہو یا آپ لوگوں کے چیز مزید پوچھنی ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں یا آپ برانچ میں وزٹ کریں گے وہاں پہ جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کو مکمل اسی حوالے سے گائیڈ کریں گے اگر آپ کوئی چیز مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ لازمی کیجئے گا میں آپ لوگ کے تمام سوالوں کے جو اٹھا کمنٹ باکس میں لازمی دوں گا آج کی ویڈیو دوستو اگر میری اچھی لگی اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو لازمی سپسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ